بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے منظور کردہ بلدیاتی قانون کے خلاف جو کہ کراچی پہ قبضہ کرنے کی ایک ناکام اور ناپاک کوشش ہے کے خلاف دھرنا دیا واہ گزشتہ اٹھارہ روز سے اور وہ سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہیں اس قانون کو ختم کرانے کے لیے پہلے تو کراچی کی وہ جماعتیں جو کراچی پہ اپنا حق سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ کراچی انہی کا ہے انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی وہ سمجھے کہ یہ جماعت اسلامی کا دھرنا ایک دو دن چلے گا اور اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے لیکن جب لوگوں کا جوش خروش دیکھا اور اٹھارہ دن سے یہ دھرنا سندھ اسمبلی کے سامنے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب کراچی کے مختلف شارہوں پہ بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں جس میں آج بروز ایتوار شارہ فیصل کو اوپر بھی دھرنا دیا گیا تو ان کو بھی خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ جماعت اسلامی جو کہ کراچی کی واحد جماعت بن کے اُبھر رہی ہے جو کراچی کے مسائل پہ مسلسل آواز اٹھاتی رہتی ہے اس کی اس دھرنے کی وجہ سے ہمارا پتہ صاف نہ ہو جائے اس لیے انہیں بھی بحالت مجبوری سڑکوں کی خاک چھاننی پڑی اور انہوں نے بھی ریلیوں کا انتظام کیا اور فوارہ چوک پہ انہوں نے بھی ایک ریلی منعقد کی اور یہ احساس دلائے کراچی والوں کو کہ ہمیں بھی ان کے مسائل کا ادراک ہے اور ہم بھی اس بلدیاتی قانون کے خلاف ہیں حالانکہ وفاقی حکومت میں وفاق کے اندر وہ موجود ہیں لیکن انہوں نے وہاں اس بلدیاتی نظام اس بلدیاتی قانون کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی نہ وزیراعظم صاحب کو اس طرف متوجہ کیا کہ سن حکومت نے کس طرح کا بے سروپا ایک بلدیاتی قانون پاس کر لیا ہے جس کے ذریعے وہ کراچی پہ خفزہ کرنا چاہتے ہیں وڈیروں اور جاگرداروں کے خانسامہ اور چوکیداروں کے لیے یہ دھرنا گزشتہ اٹھارہ روز سے جاری ہے اور ان کے سن حکومت سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے یا اسے مستقل طور پر قتم کیا جائے جماعت کی اس کوشش پر جو کراچی کے حقدار اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی جا گئے اور اب انہوں نے بھی بھاگ دور شروع کر دیئے جماعت کے دھرنے میں پہنچنا شروع ہو گئے اظہار یگیتی کے لیے کراچی کے لیے جو بلدیاتی قانون سن گورنمنٹ نے بنائے اس کے ذریعے وہ سن کے وڈیروں اور جاگرداروں کے خانسامہ اور چوکیداروں کو ڈرائیوروں کو کراچی پہ بلدیاتی انتخابات کے ذریعے مسلط کر کے منتخب نمائند اور کراچی کے اصل شہریوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کے اختیارات سلب کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف جماعت اسلامی نے گزشتہ 18 روز سے سن اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ وفاق کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی بلہ سے سن کے قوانین کس طرح بھی تبدیل کیے جائیں اور بلدیاتی قانون تبدیل کیا جائے یا پورے سن کو قانون کو تبدیل کر جائے کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے ایک خود مختار اور اعزاد ریاستیں بند گئی ہیں وفاق نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے صرف ٹیکسوں کی وصولی کا ٹھیکہ لے لیا یعنی کہ خراج وصول کر رہا ہے اور ان کو اعزادی دیوئے ہر طرح کے کاموں کے لیے صرف اس کو خراج دے دیا جائے اور باقی صوبے کچھ بھی کرتے رہیں کسی کے ساتھ بھی ذاتی کرتے رہیں وفاق کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے جماعت اسلامی ویسے تو کراچی کے ہر مسئلے پر اٹھ کھڑی ہوتی ہے لیکن بلدیاتی کالے قانون کے خلاف وہ ایک موسیر آواز بن کر ابری ہے اور اس نے کراچی کے مختلف شارعوں پر دھرنا دے کے سندھ حکومت کو تقریباً گھٹنوں کے بل لے آئی ہے ایسے میں جو کراچی کے خونخار اور کراچی کو لوٹنے والے اور کراچی کا تمام کا تمام دودھ پینے والے بلے دوبارہ جاگ گئے ہیں اور وہ لپک کر اب بھاگ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ کا پورا کا پورا دودھ جماعت اسلامی پی لے اور ہم مو دیکھتے رہ جائیں ایسا نہ ہو کہ بلدیاتی انتخابات کا دودھ ہمیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ ملے اس لیے اب وہ کراچی کے حوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور نام نہات احتجاج کے نام پر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جبکہ جماعت ایک موسیر طریقے سے اس مہم کو آگے چلا رہی ہے یہ تھی ہماری آج کی باتیں اگر آپ کو اچھی لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ